رات کے تقریباً دس بجرے اور منڈی میں جو سامان ہے سبزی وغیرہ کا وہ آنا شروع ہو گیا اور یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ ہے ایک حاجی بہو صاحب ہے یہاں پہ اور ان کی شعب ہے یہ کس طرح مطلبہ سامان دیا ہے ہر روز ایسے ٹائم آتا ہے کہ ان کے بیسے مجھتا ہے اس کے بات بھی آتا رہتا ہے رات بھولی آتا ہے مطلب دس بجے کے بعد چلو ہوتا ہے اور آنورڈ سبت آتا ہے صحیح تو مانڈی میں سامان آنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ دس بجے ہیں اور دس بجے مانڈی کا کام شروع ہوتا ہے یہ ہی نہیں سوچا کہ رہے کہ سبو مانڈی میں جوہاں جلدی کام فتم ہو جاتا تھا دس یارہ بجے تک رات کب سے شروع ہوتا ہے اصل میں دن ان کا یہاں سے شروع ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں باقی دکانوں پر اور باقی جو مناظرہ مانڈی کے وہ دکھاتے ہیں آپ تماتر اور بلگری سب نیا اور کوئی ایک آتھ گاڑی کی بات نہیں ہے سبی گاڑیاں جو جتنا بھی سمان آتا ہے وہ اس ٹائم شروع ہوتا ہے اور پوری رات لگاتا چلتا ہے سبزیاں فروٹ بہتا ہے اور یہاں جلیریہا ہے انفورتنیٹلی لائٹ بھی سمان آئے رہا تھا تو ہمیں جو ہے آپ اپنا باقی جو شارٹ ہیں وہ صبح پہ پاسپونٹ کرنا پڑیں گے کیونکہ اندیرے میں کچھ بھی کیپچر نہیں ہوگا اور ابھی باقی کے جو سامان ہے وہ صبح آپ کو دکھائیں گے کہ مانڈی میں کیا چاہل پہل ہوتی ہے یہاں تک تھا رات کا سفر رات یہاں سبزیاں اور فروٹ جو ہیں وہ لے کے آتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں صبح ہوتے ہی یہاں سے جو خریدار ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے فروٹ اور سبزیاں وغیرہ جو خریدنا شروع کرتے ہیں اپنی چھوٹی دکانوں اور چھوٹی شاپس کے بھی اور کچھ گریلو استعمال کے لیے جیسے اسلام علیکم کیا بھائی چھوٹی کھریے سامان لینا ہے یا مطابق لائکی آئیتھ گاڑی نہیں لائک آئیتھ گاڑی لائک آئیتھ گاڑی بڑی گھنٹی دکھتے مطابق لائک آئیتھ گاڑی کیاکی میں کیاڑ جگہ تو لائک آئیتھ گاڑی اے چھوٹی انالک کری ہے بھائیتھ گاڑی یہی اور کہیں سامان لائک گاڑی سامان لائک گاڑی ایسی طرح سبھی لوگ آئیتھ گاڑی اسی طرح مطابق یہاں سے اپنی شاپس کھریے جائے وہ سامان لائک گاڑی سامان لائک گاڑی اسی طرح اپس سے کسی اور ایسی بندے سے ملاتا ہے جو یہاں پر سامان لے کے بھی آتا ہے ویسے وہ رات کو لے کے آرے ہیں رات کو ملنا چاہیے تھا کسی ایسے بندے سے جو یہاں پر فروٹس وغیرہ اور سبنیاں وغیرہ لے کے آتے ہیں لیکن رات کو جو پلائٹ نہیں تھی جو والا والے لیول کمنڈی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سپلائے کرنا یہاں پر سامان لے کے آنا ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن منڈی منڈی ہوتی ہے وہاں پر دوسری مارکیٹس کی نسبت جو کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو اور لینے کو موجود ہوتی ہے ہر قسم کا فروٹ ہر قسم کی سبزیاں کیونکہ منڈی نام ہی اسی ہے اسی طرح اپنی اپنی ضرورت کے مطابق گاڑیاں بڑھتے ہیں یہ لوگوں کو یہاں سے بہت سامان مغیرہ لے کے جاتے ہیں ابھی اور اب ہمیں ایک یہاں پر اونر کے ساتھ شاپ کے اور یہ یہاں پر سبزی سبزی کا کام کر دوسری چیز ہے سبزی کا کام کرتے ہیں اور سبزی میں فروڈ ہوگا رہا تو نہیں ہے اب یہاں پر سبزی ہمیں سبزی بہت سبزی سبزی کام کے سبزی مکاسو یہ چہان کا سیزن ہوں ہم وہاں سے لاتے ہیں ہر جگہ کاؤں پشاور کاؤں مردان کاؤں چھرسدے کاؤں ازرو کاؤں مہنسرے کاؤں یہاں لوکلی کوئی سبزی نہیں آبتے ہیں نہیں لوکلی کوئی کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں یعنی جتنے سبزی آتے ہیں وہ آؤٹ مارکیٹ سے آتے ہیں مطلب یہاں کے پاس کام ہوگئے مارکیٹ پانچ دن پہلے چار دن پہلے کے ساتھ سے بیتھ ہوگئے کام ہوگئے ہر چیزوں میں کام ہوگئے اچھا ریڈ کام ہوگئے لوگوں خریدار ہوں گی کیا صورتحال خریدار ہی نہیں ہے سب کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار کا بہت برا حال ہے سب دکاندار خوبہ اوبرمان ہوگئے کاروبار نہیں ہاں کاروبار تو واقعی ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اللہ اپنے ازوامان میں رکھے سب کو تو آگے کاروبار ہی کرنے سب سے انشاءاللہ سلی بہت شکریہ شکریہ اور ہم تھے سبزی والوں کے پاس سبزی والوں سے باتچیت کیا بھی دیکھتے ہیں کسی فروٹ والے کو فروٹ والوں کی کیا سیٹویشن فروٹ میں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ اسلام نہیں اپنے یہ دکانے پہ جائیں اور فنو اکتی سوٹ کال چاہلے بات سی بات سی یہ کورونا کی ویسے سب سے کام کر رہے ہیں وہ ہی سبھی دوستوں کا سبھی لوگوں کا جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے پاس ایک ہی وہ اوپسی ہے ریزن آرہی ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ مین کرونا ہی چل رہی ہے اور فروٹ وغیرہ میں تک سرہ سپلائی کر دے یا سبزیں وغیرہ سبزیں بھی کام کر دے سبزی بھی ساتھی اور سبزی وغیرہ کے علاوہ یہ فروٹ جو آپ سپیشل نہیں لیتے ہیں یہ اوٹ مارکیٹ سے آتا ہے یا یہی سی یا کس طرقیت کے ساتھ سے اتنا سے آراج کر لیتا ہے دوار پھنٹی سے یہ کسی مارکیٹ وغیرہ سے یا باغوں وغیرہ سے آپ پہ کوٹیک ہوتا ہے یا کس طرق سے مارکیٹ سے آتا ہے صحیح اور یہ سیب آپ کے پاس پڑھا یہ کوئٹے کا سیب وہاں ہمارے پنجاب میں بہت زارا ڈاؤن ہوا بہت زارا لیکن یہاں بہت کیا ریٹ سے پہ جائے صرف یہ سیب کھٹی ہے 50% اور سیب کی پیٹی جو ہے وہ 50% یعنی پنجاب کی نسبت سے کافی سستا ہے ابھی تک کیا نام ہے چھوٹے آپ کا اسلام علیکم اسمات اللہ اور بھی کیا ہے ٹھیکو کیا نام آپ کو ہے ہے؟ شیرالی آپ کا کیا نام ہے? عجر گل ہاں؟ عجر گول ملتے ہیں گو hedgeماعی عجر گل عجر گل عجر lead آپ کا کیا نام ہے؟ شاہد خان شاہد خان افرید پقطے افرید ان کے؟ اپنے بار آپ کو ہے؟ اپر ٹھئیا میں ٹھئی اس نے کہا نام ہے؟ lemons passado موضوع پہ ler اور weجافر خان السلام علیکم اس کے بار جاؤ nightmare چاہاں تکر ٹھئی ہے؟ اور یہ بھی روز مرہ زندگی کے لئے ہمیں سبزی وغیرہ سبزی وغیرہ جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں جیسے آپ کو پتھانے وغیرہ چوٹا بھوٹا کام ساتے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی سبزیاں وغیرہ جب وہ اکٹھی کرتے ہیں لیکن لائف سائیکل کو چلانے کے لئے یہ چیزیں جو ہے وہ سالسا چلتی ہیں بیٹ پیچھے ہے لیکن وہ اپنے دو سپیر بیٹ پڑے ہیں لیکن میں نیچے اس لئے لیٹا کہ جو ٹریول میں نیچے سونے کا مزہ تھا اپنے سلیپنگ بیگ میں وہ انجائے کر رہا تھا میں تین نیت سے ہم یہاں پہ اندر سو رہے ہیں انڈور تو ٹریول کا مزہ خراب ہونے لگیا تھا اسی مزے کو دوبالا کرنے کے لئے آج راج میں نے گزاریا یہاں پہ منڈی کے بعد کچھ لوگ ریڈی بان یعنی ریڈیو پہ سبزیاں بیچتے ہیں فروڈ بیچتے ہیں اور کچھ جو ہے انہوں نے اس طرح بزنسز بنائے رہے ہیں اپنے شاپس کے لئے روزانہ سبو کا جہاں ان کا چکر لگتا ہے منڈی کو منڈی کا منڈی کا چکر لگتا ہے اور اس طرح سے وہ کلے گرگے سبزی فروڈ وغیرہ لے کے آتے ہیں اور یہ بھائی ہیں یہاں پہ ایک ہی شاپ کے پر اسلام لوگوں کے آلاتی کو کیا آلاتی کو کیا نام ہے آپ کا میں کا نام جاور احمد جاور احمد جاور بھائی ہیں اور ڈیلی بیسس پر آپ یہ فروڈ سبزیں مینڈی جاتے ہو یا ایک آتین چھوڑ کے یا کس طرح سبزی کام کرتے ہیں بھائی اور ان کوشش ہوتی ہے کہ جو سمان کسٹمر کو ملے وہ فرش ملے اور منڈی کیقے نزدی کا تو وہ اپنی ضرورت اور ڈیماند کے حساب سے سماع کرتے ہیں لے کرتے ہیں ایسی ہے اور منڈی سے مطلب آپ کو ڈیلی بسنس کے آج کل منڈی کی کیا صورت ہے کوئی حیاء ہے منڈی تو چلتی رہتی ہے لیکن جو کسیلی کیسا ہے مجھے باتیں کیسے ہیں کیمتیں بڑی ہوئی ہیں آج کلی آپ لینے والا بھی پریشان ہے جو آپ بچنے والا بھی پریشان ہے کوئی سمجھ نہیں آرہے کہ کھائیں کیا رکھیں یہ عوام کے لیے مشکلات ہیں ہی سمجھ نہیں آئی کسٹمرز کافی کم ہیں منڈی میں بھی میں نے اس کو دیکھا منڈی میں کافی کم لوگ سے مطابق ہے منڈی کے مطابق ہے منڈی مطابق ہے بہت کم لوگ ہیں وہ مارکیر میں آرہے ہیں اور ریٹس جو ہیں وہ پھرکی ریٹس اب سے اب جا رہے ہیں ایک تو لاگہوں میں کافی 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 کام کرتی ہیں دوسرے والاکہ آج تو سبج کی ریٹ ہے وہ چکن کے برابر ہیں اور میکشمال لوگ آج تو اسکمال کریں بھی اسکتی مری آپ کو بتاہیئے جیسے بہتر ہے چکن سستا ہو چکا ہے اور سبزیاں مہنگی ہو گئی نہیں ہے تو لوگ جو پریفر کرتے ہیں چکن کو حالانکہ سبزیاں چکن کی نسبت زیادہ بینیفیشنٹ ہے میرے خیال دوستے ہیں ہسی؟ سوائے گز پیارا سوائے گز پیارا بہت شکریہ 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 موسیقی